الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلم نبی المحمد وعلى آلہ وصحب عجمعین و بعد آج جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عائدین اشکال لوگوں کے نظر میں رہتا ہے اور پوچھے جاتے ہیں میں اس آڈیو کے جلیے سے تمام لوگوں کو اپنے موقع سے واضح کرنا چاہتا ہوں جو قنال حدیث کی روشنی ہوگی انشاءاللہ گائے اور اون کی قربانی میں شرکت کا مطلب واضح رہے کہ ایک بکری یا ایک بھیڑ کی قربانی آدمی اور اس کے بھر والوں کی جانب جانب سے کیفائیت کرتی ہے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مربی ہے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوغاہی بشاق الواحدت انجمی اہلہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کو اپنے پورے دھر والوں کی جانب سے کرتے تھے مستدرہ حاکم وَإِسْنَادُ حُسْتَحِمْ حضرت عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قانا الرجل يُضَحِي بِالشَّاقِ عَنْهُ وَأَنْ أَهَلِ بَيْتِهِ فَيَأْقُرُونُ وَيُطْعِمُونَ الْحَدِيثِ یعنی ایک انسان ایک آدمی ایک بکری اپنی جانب سے اور اپنے بھر والوں کے جانب سے یہ قربانی کر رہے تھے خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے سرمیزی وَسَحْ وَأَلْبَانِ امام البانی رحمودہ نے اس حضرت کو صحیح کہا البقتہ یہ تو قربانی تھی ایک بکرہ یا بکری یا بھیڑی تھی تاہم ایک گائن کسی کو قائد دینا چاہ رہا ہوں روٹ دینا چاہ رہا ہوں کیا اس کے اندر شرکت جائز ہے کئی لوگ جس طرح مل کر کے قربانی کر رہے ہیں کیا ان کے لئے جائز ہے کیا ان کے گھر کی جانب سے ایک حصہ اون کے لئے کافی ہوگا یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں بیان کرنا یہ ہے کہ گائے کی قربانی میں ساتھ اور اون کی قربانی میں ساتھ یا دست آدمی مختلف حروم سے شریک ہو سکتے ہیں اس کے لئے دلیل نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کُنَّا مَا رَسُلِ اللَّهِ صَوْمَا عَلِي وَسَلَّمَا فِي سَفَرِن وَحَضَرَ لَعَضَحَا فَشْتَرَقْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَا وَفِي الْبَعِئِرِ آشَرَا ترمیزی حدیث نمبر پندہ سو ایک وَسَحَوَا الْبَانِ حدیث کا مقوم یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے تو عید الحضہ آگیا تو ہم لوگ ایک بقرہ یعنی ایک بائنی ساتھ لوگ اور اونٹ میں دت لوگ شریک ہوئے حدیث نمبر دو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْبَقْرَةُ انْسَبْعَا وَالْجَزُورُ انْسَبْعَا یعنی گائی ساتھ آدمی کی جانب سے اور اونٹ ساتھ آدم جانب سے کفائد کرے گا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت کی ہے حدیث نمبر اٹھائی سو آٹھ یعنی دو حجر آٹھ سو آٹھ جس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا اس کے لئے سے دلیل نمبر تین حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام حضیبی یعنی حضیبیہ کے موقع پر بدنا یعنی اوٹ کو ساتھ لوگوں کی جانب سے اور گائی ساتھ لوگوں کی جانب سے قربانی کی یہ تین حضیبیں بلکل سر ہی طور پر دلت کر رہی ہیں کہ گائی اور اوٹ کے اندر شرکت جائز ہے گائی میں ساتھ لوگ اور اوٹ میں ساتھ یا دف لوگ شریک ہو سکتے ہیں سعودی عربہ میں قائم فتوہ کمیٹی جس کو فتوہ اللجنہ الزائمہ اس کے نام سے ماغو کو مشہور ہے اور جس کے صدر شیخ ابن عبادر رحمہ اللہ مصدی عاظم مملکت کے ہیں جب بلکہ پوری دنیا کے بڑے آنے مصدی ہیں ان کے صدر ہیں ان کو جب گائی اور اوٹ کی قربانی میں شرکت کے مطلع کو پوچھا گیا تو اس جواب میں فرمایا اوٹ اور گائی ساتھ لوگوں کی جانت سے کافی ہے کاموں میں اہل بیئی کی واحد چاہے سارے لوگ ایک ہی گھر کے لوگ ہوں او بیوتی متفرکہ یا مختلف بھرو سے شرکت کرے سوانکانہ بیئی رہوں قرابہ املا چاہے ان کے مابائن کو اشداری ہو یا نہ ہو فتاوہ اللہ جنات دائمہ جسے نمبر گیارہ صفحہ نمبر چھے سو اکاون ابن عثیمیر رحمتہ جو بڑی ہی معتبر عالم دین اور مفتی مفتی مملکت عربیہ کے حصہ ہیں وہ آپ فرماتے ہیں گائی اور اوٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں لیکل نفرین سبعن یجزی انہو وانفیت اہل بیتی ہیں ہر ایک آدمی کے لیے اپنا ایک حصہ ان کی جانے سے اور ان کے گھر والوں کی جانے سے کفائت کرے گا جس طرح سے ایک بکری ایک بھیڑ ایک انسان ایک آدمی اور ان کے گھر کے ایک بار سے کفائت کرے گا اسی طرح سے آدمی کا گائی اور روٹ میں ایک حصہ ان کے اور ان کے گھر والوں کی جانے سے کفائت کرے گا یہی فتوہ عبد و سیمیر رحم اللہ عبد و سیمیر رحم اللہ نئی سوالیہ سوالیہ قادر علماء کا پتوہ یہی ہے اور اسی کو حق جانا جاتا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن حجیث کی صحیح سمجھ آتا فرمائیں اور صحیح طور پر اللہ تعالی نے ہمیں قربانی کی توافیق نقصید کرے اور عبود فرمائیں اللہ معمید وصل اللہ تعالی نبی محمد وصلہ